موسیقی واؤ یامی السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل فوڈ اینڈ ٹیپس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سا چوکلیٹ سیرپ جو کہ ہم بزار سے خریدتے ہیں بوٹل میں سیم ویسا ہی ہم بنائیں گے گھر میں بہت ہی آسان طریقے سے بنائیں گے اور بہت ہی مزیدار بنے گا بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو بہت سانی ملتی رہیں بنانا شروع کرتے ہیں چوکلیٹ سیرپ اس سے پہلے میں چوکلیٹ ساوس بھی بنا چکی ہوں تو وہ میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی چلیں جی میں آپ کو انگریڈینٹس بتاتی ہوں یہ میں نے ادھا کپ چینلی ہے 4 ٹیبل سپون میں نے کوکو پاورڈر لیا ہے 1 ٹی سپون میں نے کون فلاور لیا ہے اور 2 ٹیبل سپون میں نے بٹر لیا ہے 1 ٹی سپون ہم بنیلا ایسنس یوز کریں گے ایک کپ پانی لیں گے اور 2 پینچ جو ہے وہ نمک لیں گے ایک سیو لے لیا ہے میں نے یعنی کہ چننی لے لیا ہے اب اس میں ہم کوکو پاورڈر ڈالیں گے کون فلاور ڈالیں گے اور اسے ہم چھان لیں گے تاکہ جو ہماری سوس ہے وہ بلکل سمودھ بنے کوئی بھی اس میں لامس بغیرہ جو ہیں وہ نہ رہے یہ میں نے چھان لیا ہے اب اسے میں کرنوں گے مکس ایک ساسپین لے لیا ہے میں نے اس میں ہم شامل کریں گے چینی اور یہ جو ہم نے کوکو پاورڈر اور کون فلاور کو چھانا تھا وہ بھی ڈال لیں گے نمک ڈالیں گے یہ 2 پینچ ہے دو چھٹکی اب ان سب کو کر لیں گے مکس پانی شامل کریں گے پہلے جو چوکلیٹ ساس میں نے بنائی تھی وہ میں نے دودھ کے ساتھ بنائی تھی یہ ہم سیرپ بنا رہے ہیں تو یہ ہم پانی کے ساتھ بنا رہے ہیں اب اسے میں کر لوں گے اچھے سے مکس یہ میں نے اچھے سے سارا کچھ مکس کر لیا ہے پہلے سے ہی اس لیے مکس کر لیا ہے تاکہ اس میں لمس مکارا جو ہے وہ نہ بنائیں پاکی کے جو دو انگریڈینس رہ گئے ہیں وہ ہم بات میں شامل کریں گے اب یہ میں نے اسے چولے پہ چڑھا دیا ہے اور فلیم کو میں نے لو ہی رکھا ہے چمچ کو ہم چلاتے رہیں گے تاکہ ہماری ساس جو ہے وہ لگے نہ پین میں اب اس کو ہم گھپ کر لیں گے جی تو بیورز یہ دیکھیں ساس ہماری جو ہے وہ تھک ہونا شروع ہو گئی ہے چیتہ ویورزی سے پکتے ہوئے اقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور بلکل لو فلیم پہ میں نے اس کو بنایا ہے کیونکہ اس میں ہم نے کون فلار ڈالا ہے تو وہ بہت جلدی نیچے لگتے لگتا ہے تو مسلسل میں نے اس کو چلاتی رہی ہوں میں اس کو اور یہ دیکھیں ہماری جو ہمیں کونسسٹینسی چاہیے تھی سیرپ کی وہ بلکل تیار ہو گئی ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے بٹر 2 ٹیبل سپون بٹر شامل کر دیں گے اس سے بہت اچھی شائن آ جائے گی اور فلیور بھی انہینس ہوگا 1 ٹی سپون میں اس میں بینیلا ایسنس ڈال رہی ہوں اس سے بھی ہمارا جو فلیور ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا مکس کر لیں گے مزیدار سا ہمارا جو ہے چوکلیٹ سیرپ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ کو اس سے بھی گاڑا کرنا ہے تو مزید کر سکتے ہیں لیکن یہ تھنڈا ہونے کے بعد مزید گاڑا ہوگا اب میں اس کی فلیم کر دیتی ہوں مزیدار سا ہمارا چوکلیٹ سیرپ جو ہے وہ بلکل تیار ہے اب میں آپ کو اس کی کنسسٹینسی چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں کتنا سمودھ اور بلکل بازار جیسا بنا ہے جو ہم بوٹل کا لے کے یوز کرتے ہیں یہ دیکھیں اتنے تھوڑے انگریڈینس میں اتنا سارا ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو پلیز کومنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اوکے جی اللہ حافظ دیکھیں موسیقی